تو آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں خان کے جلسے میں ہم اصل میں آئے ہیں پینڈی سے خیبانے سرسیہ سے آنے کا مقصد تو خیر آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ ہم لوگ کیوں آئے ہیں اور کس وجہ سے آئے ہیں خان ایک مطلب ایک سوچ ہے ایک آنے والے وقت کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے تو جس کی وجہ سے آپ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ چل رہا کیا ہے دوسری حکومت ہے ان کی کیا دو نمبری ہیں کیا وہ سب کو پتہ ہے ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ لاکھوں کی تعداد پہ لوگ ہیں جس کو عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ آؤ یاو خود سب اپنی مرضی سے آئے ہیں پیسہ لگا کے ہیں گاڑیوں میں ہیں جو جو دیل کیا ہے وہ آئے ہیں تو اب بات یہ ہے کہ انسان چلتا ہے سچے بندے کے ساتھ تو سب کو پتہ ہے خان کیسا بندہ ہے خان نے سب کو شعور دی ہے خان بطلب عوام کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے لیے بول سکتے ہیں لیکن وہ خان کی طرح سے خاموش اور عزت سے چل رہے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہ بنے کہ خان کے اوپر کوئی بات آ جائے کہ جی اس کے لوگوں نے ایسے کر دیا ہے خان کے اوپر جو کچھ آج کا لور ہے جو گورمنٹ کر رہی ہے کیا پولیس کیا گورمنٹ کیا فوج ایوری ٹھنگ فوج مطلب ہم ساری فوج کو نہیں کہیں گے باجوے اور باجوے کے ساتھ جو دو چار لوگ ہیں جنہوں نے یہ پورے سسٹم کو ایسا خراب کیا ہے کہ لائٹ ہوتی نہیں ہے مہنگائی دیکھو تیل دیکھو نارمن بندے کی زندگی کیا ہے تو ہم اسی لئے ہیں کہ ہمارے تو الحمدللہ اللہ پاک کا محضت دے رہے رزق دے رہے لیکن بہت ساری ایسی دنیاں جن کے پاس نہیں ہیں کچھ تو ان کے لئے ہم نکلے ہیں کہ بس اللہ پاک ان سب کو کریں اور عمران خان کے ساتھ ہم ہمیشہ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے اور یہ آپ میرا ور دیکھیں لکھا کے لکھا کے نشان لگا دیا ہے گولی دل پہ مارنا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے مار دیتے ہیں تو مار دیں خان آگے رہے خان کا ایک مطلب نظریہ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے اور ہماری عزت پوری دنیا میں بن جائے بس یہی لفظ ہیں جو سمجھ ہے عوام کہہ رہی ہے کہ گولی مارنی ہے مار دے لیکن ہم خان کے لئے نکلے ہم خان کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ میں بھی اسی لئے آیا ہوں خان صاحب کے جلسے میں ایک ہوتا ہے انسان جس کے لئے ایک سوچ ہوتی ہے اور ہمارے لئے سٹارٹنگ بھی یہی ہے اور آخر بھی یہی ہے کیونکہ اس کے بعد نہ تو کوئی سوچ اس سے آگے جا سکتی ہے سیکنڈی یہ کہ چور جو اب حکومت آئی ہوئی ہے اب جو حکومت آئی ہوئی ہے وہ مکمل طور پہ آپ کو پتا ہے کہ امپورٹڈ حکومت ہے لائی گئی ہے زبردستی لائی گئی ہے اور خان صاحب پہ الزام لگانے والے یہ سب سے پہلے سوچیں کہ جس رات یہ خان صاحب گئے ہیں وہ جنہیں ایک فائل لے کے گئے ہیں اپنے ساتھ وہ اماندار بندہ ہے سچا ہے اور اس ملک کے ساتھ مخلص ہے اور اس لئے ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں ہر جگہ ہر گڑی وہ ان کی ایک کال پہ ہم دن رات نکلنے کو تیار ہیں اور ہماری جان بھی آزر ہے خان صاحب کے لئے اور سب عوام جتنی عوام آ جائی ہے یہ یقین کر لیں کہ کوئی بریانی والی عوام نہیں ہیں کوئی کھانے پینے پہ نہیں آئی ہوئی یہ خود چل کے آئے ہیں اپنی ٹرانسپورٹ پہ پیدل چل کے اپنے خرچوں پہ سب لوگ امران خان کے لئے نکلے ہیں موسیقی